1989 میں پوری دنیا کا سب سے بڑا سٹاک مارکٹ نہ ہی امریکہ میں تھا نہ ہی چائنا میں اور نہ ہی انڈیا میں سب سے بڑا تھا جیپین میں جو کہ دنیا کا 45% سٹاک مارکٹ چلاتا تھا لیکن آرز کی تاریخ میں جیپین اور انڈیا آپس میں کہاں کھڑے جہاں جیپین میں سٹاک مارکٹ کی شروعات 1878 میں ہوئی تھی ٹوکیل سٹاک ایکسچینج کے ساتھ انڈیا میں تین سال پہلے ہی ہو چکی تھی بومبی سٹاک ایکسچینج کے تھو جہاں جیپین میں سو میں سے تیس لوگ سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں انڈیا میں سو میں سے دو حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جیپین میں ایک کمورڈیٹی ٹریڈنگ پر اچھلے دو سو سے تین سو سالوں سے چلتی آ رہی تھی ٹوکیل سٹاک ایکسچینج کے علاوہ جیپین میں تین ایکسچینج اور ہیں جو کہ اساکہ ناغویا اور فکوکا میں ہیں اور انڈیا میں تو بی ایسی کے علاوہ میجر سٹاک ایکچینج نیسی ہی ہے جہاں جپین میں ٹوٹل لسٹڈ کمپنیز 3831 ہیں وہیں پہ انڈیا کا ایک آنٹ آل موسٹ ڈبل ہے لیکن جہاں مارکٹ کپٹلیزیشن کی بات آتی ہے تو انڈیا کا سٹاک مارکٹ 268 لاکھ کروڑ اور وہیں پہ جپان کا قریب 447 لاکھ کروڑ کے ساتھ کھڑا ہے جہاں جپین سٹاک مارکٹ کے میجور سیکٹرز ہیں فائننس کنزیومنٹ ڈیوریبلز، الیکٹرونک ٹیک اور مینفیکچرینگ اور میجور کمپنیز ہیں ٹویٹا، نیپون، سونی اور کینز وہیں پہ انڈیا میں آئی ٹی، بینک اور ایف ایم سی جی کا بول والا ہے میجور کمپنیز ہیں ریلائنس، ٹی سی ایس، انفوسیس اور ایچ دی ایف سی